امیر پوری جھاڑیاں جال سے بھرپور ہیں دس لشکر بھی ان سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے تو بیکار ہوگا جب تک یہ لوگ جھاڑیوں میں ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے شبز کہاں ہے شبز بھی میرے اکثر آدمیوں کی طرح نادی بٹے کے جال میں فس گیا ہے البتہ میں نے اسے خطرے کا بتایا تھا ظاہراً بسرا حکومت کی مستی نے اسے بہرہ بنا دیا تھا جنایا بازی مت کرو ابن حرم شبز کہاں ہے میں نے ابھی حرز کیا نادی اور اس کے ساتھیوں کا شکار بن گیا مر گیا افسوس کے ساتھ ہاں بتائیے جناب اقلکل مختار کا نیا موززہ جھاڑیاں تھی جس سے تم سب غافل تھے تم لوگ کیسے نہیں سمجھے کہ جھاڑیاں جال سے بھرپور تھی کیوں کہ میرا ماننہ یہ تھا کہ محتاج چھپ کر حملہ نہیں کرتا لگتا ہے اس خبیز کا ذاپ کو بخو بھی نہیں پہچانا ہے ہم نے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جنگ روکنے کا نکارہ بجاؤ چھپک آج صاحب آج ہم نے دشمن کو جو زوردار تمانچہ لگایا ہے اس کے باعثوں نے ہوش سمالنے کے لیے کم سے کم ایک دن کا وقت درکار ہے اس بہانے کچھ ایسا کرو کہ لشکر والے قلع کی تکلیف کو بلا دیں اور ہاں فارق ہو جانے کے بعد میرے خیمے میں ہو مجھے ایک انتہائی رازداری کی بات کرنی ہے تم سے جی میرے بھائیو آپ لوگ پچھلے دنوں کے غمغین واقعات کو بھول جائیے اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ایرانی بھائیوں کا بے دردی سے مارا جانا ہمارے دلوں پہ گہرہ زخم ہے اتمنان رکھئے کہ اس کا مرہم کل میدان جنگ میں ضرور پا لیں گے امیر مختار کے ہوتے ہوئے لشکرِ خدا کے ہنر کو دیکھتے ہوئے کل آپ سب لوگ کئی معجزات دیکھیں گے جن کے باور کرنا خدا کے دشمنوں کے لئے مشکل ہے اور ان معجزات کو دیکھ کر ان کی آنکے پھٹی کی پھٹی دے جائیں گی تو پھر جائیے ڈٹ کے کھائیے سکون سے سوئیے تمام پریشانیوں کو بھول کر اور تلخیوں کو سپردخا کر دیجئے سائے اس لشکر پر خدا کی خاص انعیات ہے ان کے لئے شکست ایک غیر مانوس شے ہے کل کی قربانیاں رمی جمرات تھی کہ لچ کرے خدا شیطان سے غافل نہ ہو جائے معجزہ یعنی میں میری عمر کا ایک بھوڑا لکڑی پکڑ کر چلتا ہے سہارے کا متعلاشی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کامتے ہیں اس کی کمر خم ہونی چاہیے میں تم لوگوں کے دادا کی جگہ پر ہوں اگر خدا کی انعیت نہ ہوتی تو بن عمر و نادی کس طرح سے گھولے پر بیٹھ کر تلوار چلا سکتا تھا اور زبیری نوجوانوں کی ایک فوج کو مار بھگا سکتا تھا کس طرح سے موسیقی 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 تمہارا کتنا نخصان ہوا ہے جھاڑیوں کے پرندے اب تک کچھ نہیں بتا رب شہ سوار میرے آدھی افراد جھاڑیوں میں گئے تھے مگر اکہ دکہ ہی زندہ لوٹے ہیں مجھے تو یہ حیرت ہے کہ شبس کیسے پھنس گیا میں نے بتایا تو ہے کہ نادی بڑے کی حملے سے شبس سے ایسی غفلت ارلا پر واہی بائید تھی تم سے کیا چپانا مجھے بھی کافی حیرت ہوئی جب میں نے دکھا کہ وہ لاپروہی کے ساتھ نادی کے قریب چلا گیا یہاں تک کہ کچھ دیر دونوں میں گفتگو بھی ہوئی کس بارے میں پتہ نہیں میں ان سے دور تھا اور ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اچانک شبس سکر آیا اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے کیا کرنا شاہیر تھا دو پیر میرے پاس تھے دو پیر مزید ادھار لیو اور بھاگ نکلا میرا دماغ خراب نہیں ہوا تھا کہ شبس کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہاں اور وہ بھی اس وقت جبکہ تمہاری کوفے کی نظامت کا حکم ابھی سوکھا بھی نہیں ہے محلب ہاں تم میں نے ہور کی باتوں پر یقین کر سکتے ہو کونسی والی یہی جھوٹی باتیں جو اتنے شبس کی موت کی مطالف کی ہیں میں نے یہ مان لیا کہ شبس مر گیا مگر آج نہیں اور نہ ہی نہ حدی بڑھے کی ہاتھوں سے شبس تو اسی وقت مر گیا تھا جب اس نے اپنی تلوار کی خیمت کا مطالفہ کیا تھا ہم لوگوں کو آج ہی رات پیچھے ہٹنا ہوگا مگر ایسے کہ ہماری فوجوں کو بھی صبح ہونے تک ہماری اس تدبیر کی بھینک نہ پڑے آج رات اندیرہ ہوتے ہی ہماری آدھی فوج کے ساتھ کوفے کی جانب چل پڑو اپنے گھوڑوں کی سموں پر کپڑے بھانتو اور بغیر کوئی آواز کیے نکل جاؤ اور صبح کا اجالہ ہوتے ہی دورتے ہوئے آگے پڑنا تاکہ حرورہ کے علاقے سے نکل جاؤ اگر کسی نے اس بارے میں پوجھ گچ کی تو اسے یہ کہتے نہ کہ دشمن پر شبخون مانے کے لئے نکل رہے ہو حرورہ سے دور ہونے کے بعد تم اپنے سپاہیوں کو وضاحت کر کے تدبیر سے آگاہ کر سکتے ہو گووے پر پہنچتے ہی اپنے خصوصی فوج کو شہر کے اصلی تروازے پر مقرر کر دو اور محل کے امباروں کو کھانے پینے کے سامان سے بھرتو اور اگر انہوں نے حرورہ سے باہر جانے کے راستے میں جاسوس چھپا رکھنے ہو تو شبس کے مارے جانے کے باعث محلب اور مصب کی اردو کا ہمیں کافی حل چل مچ گئی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی سکتے ہوں گے اور خاص طور پر آج جبکہ ہم میدان کے فاتح رہیں مگر پھر بھی میں نے کچھ کارنے مہین کیے ہوئے ہیں تاکہ تم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے شبخون مارنے کے رادے سے تمہارا راستہ کھول دیں گے کاش میں رکھ جاتا اور آپ چلے جاتے خلوص و محبت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے سائب مگر آج دشمن نام مختار سے زیادہ ڈرتا ہے پنجس پترس کی فوج سے تو میں رکھ کر دشمن کو مصروف رکھوں گا تاکہ تم بہت حفاظت کوفہ پہنچ سکو معافی چاہتا ہوں امیر یقیناً آپ نے اپنے ہر تدبیر میں ہر ذاوی کے بارے میں سوچا ہوگا مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر نہ کہوں تو دم گھٹ جائے گا کوفیوں کی بے وفائی سے متعد رہیے گا میں نے کبھی بھی کوفیوں سے وفاداری کی امید نہیں رکھی ہے میرے لیے باوقت ضرورت سامنے آ کر قیام کی حفاظت کر سکتی ہیں جاؤ ساہے پر سکون ہو کر جاؤ اپنے اور تمام سرکاری عدد آران کے اہل و آیال کو قصر کوفہ میں منپکل کر دو عمرہ اور عمرہ ثابت کو فراموش مت کر دینا عمرہ آ جائے گی مگر میں ثابت شاید کچھ زد بحث کرے ہیں اس کی بدتمیزیوں کو ہنسونی کر کے اسے قائل کر لینا با امید عدیدار ترکوفہ اس بے دین کذاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عجم کے ساتھ اور عجم کے بغیر دونوں طرح سے غالب آنے والا ہے شبس نہ مارا جاتا اسے معلوم تھا کہ مختار کے پاس کون کون سے سہرے موجود ہیں مجھے شبس کے مارے جانے پر شک ہے بھائی کس بات پر شک ہے تمہیں مجھے پتہ نہیں میرا اندازہ ہے شبس ایک محتاد اور چلاک انسان تھا وہ آسانی سے جال میں پھس نہیں سکتا وہ جنگ کے راز و روغوز سے واقف تھا اس کے خوف و خطر سے آگا تھا اچھی بری کی تمیز رکھتا تھا یہ بات ماننے کے قابل نہیں کہ وہ اتنی آسانی سے مر جائے کیا جعفر کا خیال ٹھیک ہے معلوم ہم خیالات کا دامن کیوں تھامیں جبکہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوتی تو آج مختار کی کمر خم ہو جاتی مجھے یقین ہے کہ شبس کو وہ باتیں پتہ تھیں جو ہمیں معلوم نہیں مثلا کونسی باتیں یہی مختار کی مزید فوج اور مخفی طاقتیں اور حیرت انگیز فنون اور لشکرے شبس نے خامخوا ایک فضول کی بات کر دی تھی اور پھر ایک چڑیا کے بجائے ایک موٹا تازہ پرندہ شکار کر گیا اس نے اپنے آپ کو مہنگا بیجنے کی بات کی تھی جو اس نے کیا بسرہ کی حکومت کوئی چھوٹی قیمت نہ تھی یہی بات ایک پہلی نہیں لگتی جناب محلہ شبس اتنے شور شرابے اور شرط و شروط کے باوجود بسرہ کی حکومت تو حاصل کر گیا لیکن یہ عرض اس کے دل میں رہ گئی کیا یہ عجیب نہیں شبس حد سے زیادہ دنیا سے حیرت سکتا تھا تم یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس تخت کو پانے کی مستی نے اسے گرہ ڈالا ہو یہ مان لیجئے کہ شبس بسرہ کی حکومت کے قبالے کے ساتھ حکومت بنی زبیل کے لیے وبال بن جاتا خدا کا شکر کیجئے کہ اس کا شرط دفع ہوا محلہ آج جب خود مختار آیا تو ہم پہلے مقابلے میں مغلوب ہو گئے تم اس بات سے فکرد من نہیں ہو کیا نہیں کیوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مختار آجموں کو کھونے کے بعد جو اس کے لشکر کی اکثریت میں تھے اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ حرورہ سے مزار کی طرف چل پڑا تاکہ ہمیں رکاوٹوں کی زہمت میں ڈال سکے اور واقعی اس نے کافی نقصان کی ہے ہمارا اس کی آج کی یہ کامیابی اسی جگہ کی تبدیلی کا نتیجہ ہے اگر میں غلطی پر نہیں تو مختار اپنے اس چوہے بلی کے کھیل کے ذریعے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے وہ جنگ کو کوفے کے اندر کھیج کر لے جانا چاہتا ہے مختار اور پیچھے ہٹنا داؤنکن ہے وہ اپنے آپ کو قرار غیر فرار سمجھتا ہے یہ پیشگوئیاں دو ٹکے کی بھی نہیں ہیں اگر مختار پیچھے ہٹنا چاہتا اور کوفے کو ہی میدان جنگ بنانا چاہتا تو ہر کس کوفے سے نہ نکلتا وہ بات کرو جو اکل میں آئے سمجھ میں آئے میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں امیر کو رت کرنے کا اختیار ہے چاہیں تو میری رائے کو قبول نہ کریں محلب اگر مختار کل بھی آج کی طرح کارنہ میں دکھاتا رہا اور ہمیں اور ہمارے لشکڑ والوں کو ڈراتا رہا تو مجھے مجبوراں وہ کرنا پڑے گا جو مجھے پسند نہیں میں آپ کے اصرار پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں امیر نہیں آپ کی دھمکی سے ڈرتا ہوں اور نہیں افسرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آج کے بعد خاموش رہوں اور بقول آپ کے نام اقول رائے نہ دوں تو ٹھیک ہے میں خاموش ہوں محلب تم ہمارے لشکر کی اقلے کل ہو کچھ ایسا کرو کہ مختار کل میدان ہار جائے بہت خوب کل میں خود میدان میں جاؤں گا امید ہے شرمندہ نہ ہوں گا میں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ایک خیرخواہ باپ جانیے بنسبت ایک اچھے مشیر کے شب خیر موسیقی 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 تاجب ہے کہ امیر مختار نے شب خون کی رضبندی دے دی ہمارے احرانی بھائیوں کے مظلومانہ قتل عام کے بدلے میں یہ شب خون کچھ بھی نہیں آج کونسی چال سوچ رکھی ہے تم نے زبہریوں کے پاس ایک اکلے کل ہے جس کا نام ہے مول جو کہ ایک سوراک سے دو بار ڈسا نہیں جا سکتا یقیناً آج سائب کی ہنر نمائی کا دن ہے جس نے اپنے حملے کو کل رات سے شروع کر دیا ہے مجھے نہیں ماراں اسمائیل جاؤ اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں بازے دکھانی ہوگی جاؤ جاؤ اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں یہ کیا کر رہے ہو مولب بے وقوف بنا کے بار کریں جادو کرنے کا راز ہے آج میں جو کام مختار نے کیا ہے تو مختار کے خوف نے تمہیں بھی وہمی بنا دیا ہے جب تک یہ چھاڑیاں اور یہ جنگل ہوگا مختار پر غلبہ پانا مشکل ہے چھاڑیوں میں آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس کی دل سوز پکار اور سننے والے کو پاگل کر دیں یہ لیجے جناب مخلق تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے ظاہرین آتش بازی میں اس سے کافی مزہ آ رہا ہے کیا جادو دکھایا ہے آپ نے اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ کریم اللہ کہہ دیتا اور عساق کو اس کی اجازی آسا کہتا مجھے خوشی ہے کہ میرا حریف ایک اچھا موجز نمہ ہے ہماری حکومت کی سر و نوشت آج کی جنگ رکم کرے گی اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلق جاؤ شہزادے جاؤ جو جو دیکھا ہے اپنے بھائی کو بتا دی آج کی مہارت محلق ہر اس شخص کے لیے دیکھنے والی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی جنت ہو مختار میں جانتا ہوں تم اس وقت کو فکرہ میں ہو کاشت مسار میں رکھ جاتے اور محلق کی انرنوائی کا منظر دیکھتے امیر فوجی تھگے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دیر آرام کرنے نہیں ازر مجھے ڈر ہے کہ حرورہ کی خبر ہم سے پہلے کوفہ پہنچائے اور سارا کام بھی کر جائے تم تو کوفیوں کو جانتے ہیں رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں انہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ مقار پیچھے ہڑ گیا ہے افوا پھیل جائے گی کہ کیام کی فاتح خوانی کی مجلس بر پہنے گی موسیقی 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 اے ہمارے بوڑھے شیر یہ ثابت کردو کہ زبیریوں کا بوڑھا بھیڑیا ہمارے سفید رشوال مجاہد کو مغلوب نہیں کر سکتا جاؤ بن چادا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے پا لیا جاؤ مختار تم لوگوں کا منتظر ہے ہم ساتھ جائیں گے بھائی تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بن چادا وہی ہوا جس کا خطشہ محلوب کو تھا میں یہ نہیں مان سکتا کہ مختار کوفے کے جانب جا چکا ہے تو مانو یا نہ مانو آپ چڑی آپ پنجرے سے اڑ چکی ہے کیا کریں محلوب آپ مجھ سے مخاطب ہیں کیا اگر مجھے آپ کی کارنمائی کا اندازہ ہوتا تو کبھی آپ کی عالمانہ رائے کو رد نہ کرتا تو مختار کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے لگتا ہے جناب محلوب کی دمرازداری سے جڑی ہوئی ہے کبھی کبھار اتنی پورسرار ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرا کر شک میں ڈال دیتی ہے ظاہرن آپ کی دم کو شک سے جوڑا گیا ہے شہزادے شک اچھی چیز ہے مگر بشرتے کہ وہ بیماری نہ بن جائے میں جعفر کی اور اپنی جانب سے معافی مانگتا ہوں آج کے بعد تم ہماری جگہ اکمات سادر کرو گے اب بتائیے کہ ہم کیا کریں آج ہی رات ابن حر اور اس کی فوش کو کوفے کی جانب بھیج دو ہمیں مختار کو اس کی محلت نہیں دینی چاہیے کہ کوفیوں کو اپنی جانب کھیر سکے آج ہی رات یہ کام کر دو جعفر فوراں جی امیر تردید مت کرو جعفر جاؤ میں جا رہا ہوں بھائی لیکن مجھے یقین ہے تم ابھی تک شبس کی موت پر شک کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے ابن حر نے اسے مارا ہے ہے نا مجھے لگتا نہیں ہے جناب محلپ یقین ہے ابن حر مختار کا چیلہ ہے فلحال اس بارے میں کھوش لگانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی مکتار نے کیا کیا ہے؟ پیش خدمی پیش خدمی کس طرف؟ کوفے کی جانب، بدبختی سے ہم نے شکست کا سامنا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت کی وجہ سے بی بی، خیانت محلب نے ایک چال چلی، عرب نے آجم پر شک کیا لشکر ٹوٹ گیا تو پھر کیان اور بن کامل کہا دیا ہے؟ لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو اس کی زید تھی کہ آجم افراد بھوڑوں سے اتا رہے آجم اترے اور دو حصے بن گئے لشکر نے کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے بھائی، مختار کتنا تنہا ہو گیا ہے جناب امیر کا ارادہ ہے کہ شہر کوفہ کو میدان جنگ بنائیں کیوں نہیں؟ مختار مشکل درنگ میدانوں کا مدبر ہے وہ بہت خوبی جانتا ہے کہ خوف خدر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ خدا آپ کی زمان مبارک کرے بانو، جناب اخصائب کب یہی ماننا ہے ان کا حکم ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر کوفے کی جانب نکل جانا چاہیے ہیں بس بھی کرو ثابت، تمہارے باپ نے اس تلوار سے کون زی بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ جاؤ اس تلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ بھز جاؤ انسان کی طبیعہ جنگ کی طالب ہوتی ہے ماں جنگ تو روزے اول سے رہی ہے اور رہے گی جو شخص تلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک مگڑ جاتا ہے جس کے آن میں تلوار ہوتی ہے یہ مرچ مسالے والے جملے بھی مختار کی میراس ہے میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن سائے گا اور اپنی ماں کے تاریخوں کا ترک روشن کرے گا بیٹا ثابت جل سے جلد اپنی والدہ کو بلاو میں ان کے لئے پیغام لائے ہوں میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں میں اس گھر کا مرد میں ہوں تم اپنا پیغام مجھے لیرو جللی کرو ثابت مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤ جاؤ انہیں جللی سے بلاو بہدور کیا ہوا ہے؟ معافی چاہتا ہوں خبریں تو بہت دہبان ہوں لشکر کوفے کی چانے پیچھے اٹھ رہا آئے امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد جلد کسر کوفہ کو چلی جائیں یا صاحبِ صبر میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آلِ صبح کے ساتھ جنگ کرنے میں بلا کر مختار کا خانہ خراب ہوئی جائے گا موسیقی 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 ارے واہ بانو امرا آپ کی زیادت سے بہت مسرور ہوں آپ کون ہیں؟ آپ کو حق ہے مجھے نہ پہچانے کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا سپاہی تھا آپ کے شہر کی رکاب میں قدیر کا کیا کہنا؟ اشتر کے بیٹے کے لالچیپن نے میرے اور مختار کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ پیدا کر دیا اور ابھی ابن زبیر کے لشکر میں ہوں اور پھر کوفے کو فتح کرنے کے بعد کوفے کے ہزاروں قبیلے والے شہر کا نازم بنوں گا آپ پہچانا آپ نے؟ اچھا کچھ تمہارا کردار بھی تمہارے نام کی طرح ہوتا؟ اس بچی کو دیکھو کس قدر ڈر رہی ہے یہ؟ یہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ مردانگی ہے؟ ہرگز نہیں بہت بڑی بغیرتی ہے یہ ہماری جنگ تو مختار سے ہے اس کے گھر والوں سے نہیں بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کے عدل و انصاف کے پیکر میاں صاحب کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکا تو میری بیوی کو قید کر لیا اس نے اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں کوفے تک آپ کی مشاہیت کرتا مگر کیا کروں؟ میں مجبور ہوں ہمیں جنابِ مصحب کے بعد زانہ ہوا اکمی فصلہ ان کا ہوگا بابا کا حکم ہے اممہ ہمیں محل جانا ہی ہوگا ابھی میرا اپنی زندگی سے دل نہیں بڑھا کہ محل میں جا کے زندہ دفن ہو جاؤں غلط بات مت کرو اممہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یادِ شمر اور اس کے لشکر والوں کے حملے پر بھی آپ نے بابا کو ہمتنگ کیا تھا انہوں نے بھی تو محل کا محاصرہ کیا تھا انگنجم کیا ہوا؟ بابا نے سیاست سے کام لیا اور ان کا قلعہ کمانگر دیا مصحب کا معاملہ شمر اور اس کے ساتھیوں سے بلکل مختلف ہے نہ تو مختار پہلے والا مختار رہا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھی کوئی ڈھنکی افراد ہیں اس کے تمام طرح اچھے سردار مارے گئے ہیں کیان ایرانی بن کاملِ عربے بن انیس بن شمیت سب مر گئے ہیں آشتر کا بیٹا بھی مسلمِ بادشاہد کی حوث لیے بیٹھا ہے اور مختار سے کٹ گیا ہے مختار تنہا ہے اگر اس کے پاس قدرت ہوتی تو وہ حرورہ میں مصحب کے سامنے خڑا رہتا اور جنگ کو کوفے کی گلیوں تک کھینچ کر نہ لاتا پیچھے ہٹنا بھی ایک جنگی تدبیر ہے اممہ ہاں لیکن بشرت کوفہ میدانے جنگ نہ ہو اگر مصحب کا ہاتھ کوفے تک پہنچ جائے تو کوفے والے اس کی قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنا لیں گے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اممہ جب مختار کی بیوی ہی اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو کوفیوں سے کیا توقع رکھنا آپ میرے بات کے عاشق ہیں یا نہیں اچھا اچھا ان باتوں کا تم سے کیا واسطہ سچ کہتے ہیں کہ آخری دور آ گیا ہے شرمو ہے تو تم کو چھوکر نہیں گزری تم لڑکی ہو جو عشق و عاشق کی باتیں کر رہے ہو اپنی ماں سے کوئی کوفت تو نہیں کیا میں نے اممہ اب بابا کی عاشق ہوں گی تو انہیں ترہ نہیں چھوڑیں گی ہم اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے آپ مت آئیے میں تو جا رہا ہوں ایسے کیسے جا رہے ہو کیا میں مر گئی ہوں کہ میرا بیٹا جو چاہے کر گزرے تمہارے باپ کی گھمن اور ریٹائی سے تو نمٹ نہیں سکی مگر تم سے تو نمٹ سکتی ہو نا چل اندھا چلو اممہ مو بند کرو تمہیں نہیں معلوم کہ جو بھی محل میں چلا جائے اور مختار کے جرم میں شریک ہوتا ہے مصب نے محل پر قبضہ کر لیا تو سب کی گردنیں اُرا دے گا پھر تمہارا کیا ہوگا کاش اس بات کی اجازت ہوتی کہ مجھے ایسا بیٹا تم جیسی ماں کا منکر ہو جائے اب مجھے سمجھ آیا کہ مختار ہمارے اس گھر میں کیوں نہیں رہتا جو گھر عشق سے خالی ہو وہ جہنم ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو ثابت مچ جاؤں امہ کی جان میرا ہاتھ ٹوٹ جائے مچ جاؤں میں تمہارے بگر مر جاؤں گی مر جاؤں گی نائلہ میرا آبا ہے آنا تو جہتی جہتی کرو ثابت جلا جائے تم لوگ گھر کے محافظ ہو یا کھیت کے پتلے ہو کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بانو تم لوگ اندیت ہے کیا جو میرے بیٹے کو گھر سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بانو خدا کا شکر ہے وہ بہت اکلمند اور معدب ہیں وہ محل کے طرف گئے ہیں بظاہر جناب مختار کا حکم ہے آپ کا تشریف لے جا رہی ہیں بانو میں کسی جہنم میں نہیں جاؤں گی یہ باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو پھر کوئی تاکر انہیں جدہ نہیں کر سکتی خدایا میرا بیٹا مجھے لاٹا دے صاحب ارے واہ نجومی شہزاد کو دیکھ کر ہماری آنکہ ٹھنڈی ہو گئی ہمارا کامردار اقرب کو ختم ہوگا ثابت ان باتوں کا وقت نہیں ہے صاحب مجھے کہیں چھپا دو کیوں خدا نہ خاصتہ ہمارے چھوٹے امیر کو کوئی خطرہ لاہق ہو گیا کیا میری ماں صاحب میری ماں میں سمجھ گیا یقیناً آپ کی اور آپ کی والدہ موترمہ کی محل میں آنے کے مجھے پہ لڑائی ہو گئے ہو گئے نا یہ لمبی کہانی ہے بات میں سناؤں گا جلدی کرو صاحب ابھی آ جائیں گی یا صاحب بیبیشت جاؤ جاؤ اس گاڑی کی نیچے چھپ جاؤ موسیقا 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 یہ ملکہ آلیا کا کتاب تمہاری ماں بہنوں کو مل جائے میں اس سر پھرے بیٹے کی ماں ہوں جو ندی دیکھے بگے کپڑے اتار کے پھینک دینا چاہتا ہے کہاں ہے وہ کون ملکہ آلیا میرا بیٹا مجھے نہیں مالو ارے ہاں میں تو بھول گئی تھی کہ تم مختار کے رنگ میں رنگ چکے ہو جھوٹ تو تم لوگوں کی ذات میں بس ہوا ہے موسیقی شکریہ سردار نوام خبر وہیں ہے جو میں نے آپ کو لکھ بھیجی تھی دشمن کی فوج شہر غیر معروف راستوں پہ کھڑے ہو چکی ہے ہم نے بھی تین چار مہینوں کو کھانا جمع کر لیا ہے کوفے کے لوگوں کی کیا خبر ہے زیادہ تر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں گویا کوفہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر لوگ میدان میں نہ آئے تو جنگ کماملہ بھی کر سکتا ہے اس بے عزتی سے آپ میری اور بابا کی عزت پر پانی پھر رہی ہیں چک چاپ گھر چلو خوابا خوابا سبتا سی مت کریں اگر آپ مجھے زنجیروں سے بھی بھاندیں گی میں پھر بھی بھاگ نکلوں گا آپ مجھے نہیں روک سکتی اور میں تمہیں بھاگنے دے رہی ہیں جیسے چلو بابا میری مدد کیجئے بابا اممہ محل میں آنا نہیں چاہتی اور مجھے بھی آپ سے جدہ کرنا چاہتی کیا تم واقعی بابا کے پاس رہنا چاہتے ہو جی بابا میں مختار کا بیٹا ہوں اس کی تمام طرح اچھائیوں کا وارش ہوں میں صرف گھر باغ اور درور دیوار کا وارش نہیں رہنا چاہتا مختار کی بیتین میراز شمشیر اور شجاعت ہے مرحبا میرے بیٹے فقط اتنا مت پھولنا کہ مختار کیا سے میراز عشق رہ لی ہے مختار کم از کم خدا کے واسطے اس بار تو میری لاج رکھ لو میرے بیٹی کی جوانی پر رحم کرو اور اسے میرے حوالے کر دو میں نہیں چاہتی کہ میرا جگر گوشہ اقتدار کے بھیڑیے کی خوراک بن جائے ناریا زبیر کے بیٹے مختار کی اولاد سے بھی گھبراتے ہیں ان کے ہاتھ ثابت تک پہنچ جائیں تو وہ اسے مار ڈالیں گے یہ منو اس محل بھی تم لوگوں کو ڈس لے گا اِنَّا مَعَلُ حُسْرِ يُسْرَ بہتر ہوگا کہ تم بھی محل میں ہی رہو میں ایسا نہیں کر سکتی مختار یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں نے ہمیشہ تمہیں عذیت دی ہے تاکہ تمہیں بچا سکوں جب میں تم سے نا امید ہو گئی تو میں نے اپنے بیٹے سے امید لگا لی کیونکہ وہ تمہاری بھو رکھتا ہے افسوس مقدر یہی تھا کہ میری تمانائیں برباد ہو جائے ظاہر ہے یہ بھی مختار سے محبت کرنے کا بدلہ ہے ناریا یہ مت بھولنا کہ تم وہ شخص کی بیوی ہو جو اپنی غیرت و شرافت کا کسی بھی موٹی کے بدلے سوڑا نہیں کرتا یہاں نہیں جائے جائے صاحب عمرہ کہا ہے بدکشمتی سے بان عمرہ زبیریوں کے ہاتھوں کہت ہو چکی ہیں موسیقی درود ہو امیر مصب ابن زبیر پر آپ پر بھی درود ہو کیا تازہ خبریں ہیں جناب ناظر میں جہر کوفے کے تمام پر چھوٹے راستے کھول دیئے گئے ہیں کوفے کے کچھ لوگ امیر کا استقبال کرنے کی تیاریہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اصلی دروازہ اور محل کے سامنے کا میدان مختار کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے کاش ہم اصلی دروازے سے کوفے میں داخل ہو پاتے ناکے چھوٹے موٹے دروازوں سے اجنبیوں کی طرح بھائی ہم چاہیں تو اصلی دروازے پر حملہ کر کے راستہ کھول سکتے ہیں ایک نہائیت ہی خطرناک کام ہوگا وہ کیوں کوفے کے اصلی دروازے پر حملہ کرنے سے مختار کو اس بات کا بہانہ مل جائے گا کہ کوفے کے غیر جانتدار افراد کو جوز دلاغے جنگ کی حق بھڑکانے کا ایزم ہمارے سر پر ڈال دے گا تم تمہاری کیا راہ ہے مولب میں جناب ناظم کے رائے سے متفق ہوں شہر کوفہ کے اندر جنگ لڑنا ہر لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دے اور خطرناک ہے ہمارے سباہی کوفے میں اجنبی ہیں مدتوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں اور فراخ کو کاٹ رہے ہیں جنگ کے دوران کھانا پینا جمع کرنا بھی ایک کٹھن کام ہے کوفیوں کو شہر میں ہمارے ہونے سے نامن ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمارا کام مشکل ہو جائے گا تبق کوئی اس بات کی ہے مختار یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اور کوفے کے لوگوں کو آپس میں لڑوا سکیں میں یہ مشکلہ دوں گا کہ اس زگڑے سے گریس کیجئے ہمارا کوفے کے لوگوں سے جو بھی برتاؤ ہوگا وہ جنگ کے انجام کا تائیل کرے گا ٹھیک ہے ابنہر ہم لوگ چھوٹے راستوں سے کوفے میں داخل ہوں گے تم کوفے اور کوفے کو بخو بھی جانتے ہو محلوں اور قبیلوں کے اخلاق کے مطابق ہی شہر کے عدداروں کا تائین کرو خصوصی تاقید کرو کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے لشکر والوں کی ضروریات کو منصفہ نہ قیمت پر خریدو کسی کی ناپاک نظریں لوگوں کے ناموس پر نہ اٹھیں اور نہ ہی کوئی شخص ان کے مال پر لالا جنگے خطاکاروں کو شدید ترین سزا سنائے کوئی غلطی نہ ہو جی امیر اور ہاں بانو امرا مختار کی بی بی اور نمان ابن بشیر کی بیٹی ہم سے اتفاقہ نہ ملی ان کے کاروان کو احترام کے ساتھ روک لیا گیا ہے تاکہ آپ خود ان کے بارے میں حکم فرمائیں سن رہے ہو محلق خدا ہر طرف سے ہمارا ہی مددگار ہے ہمیں شکار کرنے کی زیمت ہی نہیں کرنی پڑی شکار خود چل کر ہمارے جال میں پھس گیا کہاں ہے آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے اگر آپ مائل ہوں تو اسے آپ کے پاس نہیں کروں نہیں نازم شہن نہیں ہم خود ان کے دیدار کچھائیں گے ہم خود ان کے دیدار کچھائیں گے یہ عورت مختار سے دور کیسے رہ گئی یہ عورت نفتہ کی گاؤں کی رہائشی ہے اس نے نکلنے میں دیر کر دی اور مختار تک نہیں پہنچ سکی کیا یہ وہی عورت ہے جو مختار کی ہم فکر ہے جی میں نے سنا ہے یہ مختار کے خاص حامیوں میں سے ہے وقت تمہارے ساتھ ہے مصر اس عورت کو قید کر کے ہم مختار کو عدی شکست تو دے چکے ہیں میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سمرہ ابن جندب مختار کی پہلی بیوی بھی گھر میں رہ گئی ہے اور محل جانے سے انکار کر دیا ہے وہ عورت مختار کے عقائد سے سخت خلاف ہے سمرہ ابن جندب کو جانتے ہو محلوب کسی حد تک وہی شخص جس پر رسول خدا نے لانت فرمائی تھی ہاں خدا کی قسم اسی رشتے کی وجہ سے مختار گمرا ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے یہ تو پہلی در پہلی ہو گئی ہے کیسے؟ شاید مختار کی بیویوں کا اس سے دور رہنا بھی ایک جال ہو کیسا جال؟ کیسی پہلی؟ اب تک تو نہیں سمجھ پایا صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مختار کے اہلو اعال سے تندخوئی یا نرمی کا برطا ہو ہمیں لوگوں کی نظر میں شیطان یا فرشتہ بنا سکتا ہے نا نا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بانو اندر تشریف لے جائیے سائے میں آپ ایراغ کی تیز دھوپ سے محفوظ رہیں گی مجھ سے کون بات کر رہا ہے؟ مصب اپن زبیر جنب مصب ایراغ کی دھوپ اجنبی کو جلا دیتی ہے مگر یہی ایراغ کی دھوپ ایراغیوں کے لیے ماں کی آگوش کی طرح گرم ہے زندگی بخش اور گرم جوشی عطا کرتی ہے مطلب ہم ایراغ میں اجنبی ہیں؟ آپ اجاز سے آ رہے ہیں فیصلہ ابھی کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ ایراغ میں اجنبی ہیں یا نہیں تمہارے شہر نے مجبور کیا کہ ہم ایراغ کی طرف لشکر کشی کرے اور ایسی جنگ شروع کر دیں جو صرف بھائی بھائی کا قتل ہے اگر مقتار کو اپ لوگوں سے جنگڑ نہیں ہو دی تو وہ ہجاز کی طرف لشکر کشی کرتا کیا اس نے ہجاز کی طرف لشکر کشی نہیں کی؟ لکڑی لاتھی لے کر خانہ کعبہ کے سہن پر ٹوٹ پڑے اور زدکو کر کے لوٹ مارمہ چاہی کعبہ ہر میں امن ہے اور جنگ سہنے کعبہ میں حرام ہے ہاشمی سید کی جان بچانا کیا لشکر کشی کہلاتا ہے؟ بانو آپ کے جادوگر کذاب اور صفاق شوہر کو حرورہ میں شکست ہو چکی ہے آپ ہماری قید میں ہیں ایک فاتح کی طرح کیوں بات کر رہی ہے؟ ہر گرنے کو شکست کا نام نہیں دیا جاتا جنب موسف اگر آپ مقتار کو میری طرح پہچانتے تو اپنے پیروں سے چل کر کوفوے کے بھور میں نہ بھستے آپ کیا قائد اور افکار افسوسناک ہیں بانو آپ ہماری مہمان ہیں عدب اور اسلام دونوں کا اعتقاضہ ہے کہ ہم مہمان کو محترم جاننے ہیں کوفا ہمارا گھر ہے آپ غازب ہیں جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھسائے ہیں اور پھر غازب ہیں کیونکہ اپنے آپ کو گھر کا مالک کہنے لگے ہیں آپ اس دسمے والی زبان سے مجھے غصہ نہیں دلا سکتی محترمہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے حالات میں ہیں سبر اور خاموشی کا حکم ہے اور توقل بھی ابن حر اس خاتون کو حفاظت کے ساتھ کوفے لے جائیے اور مختار کے گھر میں ٹھہرائیے جب آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے یہ نہیں ہو سکتا جو منحرف افکار آپ کے ہیں ان کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ مختار کے پاس جائیں موسیقی موسیقی موسیقی